شہدری پرویز الہی کو اسلامباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا عدالت نے پرویز الہی کی نظر بندی کے حکمات موطل کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے مدر لاہور ہائی کورٹ میں عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو پیش نہیں کیا جا سکا عدالت نے سی پیو راولپنڈی اور ڈی پیو اٹک کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیئے ہیں چیف کمشنر اسلامباد کو کل پرویز الہی کو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے پرویز الہی کی امپیو آرڈر کل ادم قرار دینے کے درخواست پر جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے سمات کی وکیل نے دلائل دیئے کہ پرویز الہی تین ماہ سے جیل میں ہیں کیسے نقص امن کے حالات پیدا کر سکتے ہیں عدالت نے استفسار کیا کہ پرویز الہی نے اسلامباد میں کوئی ہنگامہ آرائی کوئی جلسہ جلوس کیا وکیل نے بتایا کہ پرویز الہی نے کوئی جلسہ جلوس کوئی ہنگامہ نہیں کیا شہریار آفریدی کے خلاف اسی قسم کا آرڈر پاس کرنے پر ڈی سی اسلامباد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چل رہی ہے عدالت نے پرویز الہی کی نظر بندی کا حکم معتل کر کے رہا کرنے کا حکم دے دیا اسلامباد ہائی کوٹ نے پرویز الہی کو آئندہ سمات تک کسی قسم کا بیان دینے سے بھی روک دیا ادھر لاہور ہائی کوٹ میں پرویز الہی کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سمات ہوئی عدالتی حکم کے باوجود سابق وزرعالہ پنجاب کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا سیشن جج اٹک نے عدالت ایالیہ کو بتایا کہ وہ دوپہر کے وقت اٹک جیل پہنچے پرویز الہی وہاں موجود نہیں تھے سرکاری وکیل نے آگاہ کیا کہ چکب کے بعد ان کو پولیس لائنز اسلامباد منتقل کیا گیا ہے عدالت نے استفسار کیا کہ دی پیو راولپنڈی اور ڈی پیو ٹک کہاں ہیں عدالت میں دونوں افسران کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے ریمارک کیا کہ کیوں نہ دونوں افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے لاہور ہائی کوٹ نے وقتے کے بعد سمات کرتے ہوئے چیف کمشنر اسلامباد کو کل پرویز پیش کرنے کی ہدایے دیتے ہوئے سمات کل تک کے لیے ملتوی کر دی